اسلام علیکم ویورز ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جناب حامد صراج صاحب سے سٹے ٹیون ٹو ڈی بی ٹی وی السلام علیکم حامد صراج صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے مالیکم اسلام ورحمت اللہ کا کرم خیریت ہے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ ہمارے سارے دوست رائٹرز جانتے ہیں کہ آپ ایک مراحل سے کچھ تکلیف دے مراحل سے گزر رہے ہیں اور میں نے آپ سے ٹائم لیا آپ زیادہ بول بھی نہیں سکتے بٹ نائس آف یو کہ آپ نے ٹائم دیا تو تھوڑا سا لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو زیادہ نہیں جانتے تو بیسیکلی تو آپ کا تعلق چشمہ بیراج کے قریب کسی گاؤں سے ہے تھوڑی ڈیٹیل بتائیے گا چشمہ بیراج کے ساتھ تھا ہمارا گاؤں ہے خانکاس راجیا تو آباؤ ایداد پہلے جو ہے وہ بخڑا ایک قسمہ ہے دریائے سندھ کے کنارے تو وہاں آباد تھے تو اس کے دریائے برد ہونے کے بعد انیس سو بیس کے آس پاس پھر وہ تشریف لائے اس چکہ جہاں پہ آب خان کاس راجی ہے اور میرے پردادہ مولانا مصاد احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی اور الحمدللہ آج دنیا جو ہے وہاں سے فیض پاتی ہے وہی ہمارا گھر ہے وہی کٹیہ ہے تو یہ جو آپ کے اندر ایک روحانیت کا ایک نظر آتا ہے سر تھوڑا سا تو یہ کہ آپ کو انہی اپنے بزرگوں سے ملا یا اپنی طبیعت کا ملان ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں جی کہ ماحول بہت زیادہ اثر رکھتا ہے خاص طور پر پیرنٹس کہ ہمارے پیرنٹس جو جو وی آف لائف ہیں ان کے جو ایٹیچیوڈز ہیں ان کا جو رویہ ہے تو ورڈز معاشرہ خانتان پورا تو بساوقات وہ انگلی پکڑ کے نہیں سکھا دیں لیکن خاموش طریقے سے وہ سارا کچھ ہماری اندر جذب ہو رہا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہیں بھی کوئی سٹیپ غلط ہونے لگے کہ میرے پیرنٹس نے تو ایسے نہیں کیا تھا زبردست بہت اچھا ایک یہ بات ہے دوسرا چونکہ وہاں اکثر صلحاء کا آنا ہوتا ہے نیک لوگ کا آنا ہوتا ہے تو ان کی صحبت سے فیض اٹھایا اور ایک اہم بات کہ میں نے اپنی پہلی بیعت جو کی ہے وہ امام غزالی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم وہ انیس سو آپ یوں کہہ لیجئے کہ سیونٹی سکس کے آس پاس میں نے ان کی آیاء العلوم فی الدین کا مطالعہ کیا بہت متاثر ہوا اور ان دنوں میں ہفتے میں ایک دن جمعہ کو دونوں ٹائم کا کھانا پانی سے کھاتا تھا اچھا پھر اسی طرح آگے چلتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات اور ملفوزات نے بہت زیادہ جو ہے وہ اثر کیا اور پھر میں چیور عمر میں بابا جی حضرت خاجہ خان عمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو رشتے میں میرے پھوپا بھی ہیں اور میری نانی ان کے عقد میں تھی نانی کی ہمشیر تو وہ ایک خاموش بزرگ تھے اور پوری دنیا میں ان کا فیض گیا تو ان سے ہم نے بہت خوش سکھایا تو یہ تو آپ بہت خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے کہ جو پرسنالیٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی ایسی ہستیوں کے درمیان ہوئی تو یہ جو رائٹنگ ہے رائٹنگ کو بعض قدر کچھ لوگ دماغ کا خلل بھی کہتے ہیں میں خود ہی کہتا ہوں کہ اگر ہمارے دماغ میں یہ تھوڑا سا خلل نہ ہو لیکن یہ ان کے لیے ہے خلل جو جنون تخلیق کار جی بالکل ایکزیکلی یہی بات ہو رہی تھی تو یہ کب سے آپ کو فیل ہوا کہ آپ لکھ سکتے ہیں اور آپ کے ماشاءاللہ افسانیں آپ کی تحریریں ہم پڑھتے ہیں ان میں ایک خاص پیغام ہوتا ہے تو یہ آپ نے کب سے شروع کیا بچپن سے وہ اپنا فورت میں تھا تو نانا جان چونکہ نانے حال میں بچپن گزرا تعلیم انہوں نے دلائی سارے احسانات انہیں کے ہیں تو میری ایک کافی تھی اس میں میں اشار لکھا کرتا تھا جہاں سے وہ اچھا شیر مل گیا اتنی سمجھ نہیں تھی اتنی سمجھ نہیں تھی اتنی ایک دفعہ پھر وہ کافی پکڑی گئی اور پھر اسے چھپا دیا گیا تو بعد میں آن ورڈ جسا کہ نانا جان نے میاں والی قرائے پہ گھر لیا ہماری تعلیم کے لیے تو وہاں ان دنوں ریلوے بکسٹال کا جو ایک شوروم ہے تو وہاں پہ بچوں کے رسائل اور یہ چیزیں ملکاتی ہیں بہرحال نونحال اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن یہ ہے کہ اسی زمانے میں سکس میں اپنا نسیم حجازے کے تقریباً سارے نوول پڑھ لائے پھر اس کے بعد وہاں پہ دیکھا نقوش آتا ہے ہم نے کہا اس کو بھی دیکھا جائے تو ایک دفع ملتان گیا مامو کے ہاں تو ان کے یہاں جو نقوش ہے وہ رکھا تھا میں نے ایک دو افثانے پڑے دل کو بڑے لگے وہ میں چوری کر کے لیا آیا اچھا آپ نے منٹو والا کام کی ہے وہ پہ نانی ہمار کو میں نے بتا دیا میں نے کہا کہ میں اس کے دن پکڑا نہ جاؤں میں نے کہا نانی ہمار اس طرح مامو کے کتاب میں چوری کر کے لیا آیا ہوں تو پڑھ کے ہم واپس کر دیں گے تو یعنی عدب سے لگاؤ بہت شروع سے شاید جینس میں ہاں یہ جینس میں بھی ہوتا ہے عدیب لکھاری جو ہوتا ہے بون ہوتا ہے بیسکلی مصور ہو لکھاری ہو تو اچھا نقوش تو بڑا ہیوی افثانے مطلب اس میں تو بہت بڑے بڑے رائٹرز کے افثانے چھپتے تھے تو اس وقت حضم ہو گئے یا صرف نہیں بعض افثانے اور شاعری خاص سمجھنے میں مشکل پیش آئی لیکن اس کے باوجود لگتا تھا کہ اگر دنیا میں کہیں کوئی عدب ہے تو وہ یہی ہے سبردست تو اسی زمانے میں میں نے ایک افثانہ لکھا فوٹو سے شادی فوٹو سے شادی اور شما آپ کو یاد ہو ایک فلمی رسالہ تھا جو لاہور سے بھی نکلتا تھا اور کراچی سے نام سناوا ہے اس کا اس میں 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 کراچی والے میں بھیج دیا وہ شائع ہو گیا اور میں اتنا خوش ساتھی یہ پھر رہا ہوں خوش ہو رہا ہوں خوشی سے نیند نہیں آ رہی اچھا پھر ایک دن اتفاق ہوا کہ شما لاہور میں جناب احمد عدیم قاسمی کا افثانہ دیکھتا اچھا پھر سوچا یار اپنی عمر دیکھ اور قاسمی صاحب کو دیکھ دوتھر افثانہ کانچا لیکن میں نے حمد کر کے ایک افثانہ ان کو بھیج دیا ان کو بھیج دیا اور انہیں شائع کر دیا اور پھر درمیان میں کافی عرصہ سلسلہ رک گیا گی تعلیم کے سلسلے میں اور مسائل پھر ایک وقت آیا کہ محمد مظہر الاسلام جو ہے نا تو انہوں نے بہت ہانٹ کیا دل کو لگے ان کی کہانیاں باتوں کی بارش میں بھیگتی لٹکی خطوے پوست کی خطوے پوست کی اور یہ میں نے کہا یار سفید بالوں والے سے میں ملنے تجریدی آ ان کے ہوتے ہیں نفثانے تو پھر میں یہ ہار آورپنڈیا ہے ان کا پریس تھا میری ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے پھر ان دنوں جنگ کے وہ انچارچ بھی تھے انہوں نے پھر میرا ایک افثانہ بھی شائع کیا تو میرے پہلے دو یا تین افثانے جو ہیں ان کے اوپر مظہر الاسلام کی مکمل چھاپ ہے اچھا وہ انپریس تھے نا من سے اس کے بعد آپ کو میرے کسی افثانے میں کسی مغربی تھیوری کی کوئی چھاپ نظر نہیں آئے گا پھر وہ اپنا ایک اسلوب بنتا چلا جاتا ہے مغربی تھیوری جو ہے اس نے اثر ہی نہیں کیا میں نے کہا بھئی ہم زمین پہ رہتے ہیں یہ ہماری مٹی ہے بلکل ہم لوگ یہاں پیدا ہوئے ایک جن بڑھ جائیں گے تو دکھ سکھ ہمارے ہیں تو آپ ایک فریم لیں فریم کے اندر آپ کتنا لکھ لیں گے بلکل ایک سیکٹی لیکن جب آپ کا کینویس کھلا ہے آپ کا اپنا جام رہتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اس مٹی سے دوسرا تھوڑا سا کوشش رہی کہ اردو کا جو جملہ ہے یہ باتیں جو ہیں ان کی سمت بالکل ٹھیک ہونی چاہیے بس وہ آج اسی بن گئی اب بھی جب کوئی لکھنے بیٹھو تو میں لازمی سوچتا ہوں کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی ویورز جناب حامیس راج صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں بڑی جسے کہتے ہیں آپ کو انسائٹ دینے والی بات ہو رہی ہے سٹے ٹیونٹو ڈی بی ٹی وی ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اچھا سراج صاحب یہ تو آپ کا بچپن کا جو ایک سفر شروع ہوا تو کتنی کتابیں ہیں بی تک ٹوٹل آپ کی مارکٹ میں میں دیکھا ہے میں نو کتابیں اس وقت ہیں ماشاءاللہ اور اس میں افسانہ شاعری مجموعے جو ہیں پہلا دو آزار دو میں آیا تھا وقت کی فصیل پھر اس کے بعد چوبدار ہے اور اس کے علاوہ بخیہ گری ہے اور ابھی لاہور سے یو ایم ٹی پر اسوالوں نے شائع کیا ہے اپنا برادہ اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات ہے کہ جو پذیرائی ملی عدب میں کہ ماں پر جو میں نے خاکہ لکھا آپ اسے خاکہ کہہ لیجئے نوبل کہہ لیجئے دل کی رودات کہہ لیجئے آپ مانسو کہہ لیجئے تو اس کے اس وقت چھے ایڈیشن جو ہیں ماشاءاللہ وہ اس دن میں نے پیبلیچر کو فون کیا وہ کارنر جیل تو میں نے ان سے کہا یار مئیہ کے کچھ نسخے انہوں نے کہا ہم سب آپ دوبارہ شائع کریں گے زبردست وہ مئیہ مجھے بھی نہیں ملی میں نے تعریف بہت سنیے اس کتاب کی وہ پہنچ جائے گی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں اللہ تعالی نے اس کا ہندی میں بھی ترجمہ ہوا زبردست تو وہ ایک ایسا درت ہے یا ایک قیفیت ہے میرا اخوال ہے وہ چونکہ ماں کی فیلنگز جو ہوتی ہیں وہ تو سب ہی کی کومن ہوتی ہیں نا موسٹلی تو ایسی چیز وہی آپ کی بات ہے کہ جو درتی سے جڑیوی چیز ہے وہی دل کو چھو لیتی ہے تو چونکہ آپ نے ماں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہر شخص کو اپنی ماں کے بارے میں ویسے ہی احساس ہوتا ہے اور لوگ اس کو آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے شاید انزل فاظ تقلیق جان کے نہیں لکھا ہاں اس کو دل کی بات صرف بات اتنی سی تھی کہ میں وہاں مثلا یاداشت متاثر ہونے لگی ماں کے بعد اچھا اب میں گھر سے موٹسائیکل پر نکلا ہوں تو چشمہ کالونی جانا ہے تو مجھے پتہ لگے جب میں کندیاں موڑ کی طرف اپوزیٹ سائیڈ موڑ گیا دو تین کلومیٹر جا کے خیال آئے اوہو میں تو کہیں اور جا رہا تھا اچھا پھر ایک دن میں نے سوچا میں نے کہا یار اگر یہی کیفیت رہی تو اس طرح تو زندگی نہیں گزرے گی بچے ہیں نظام ہیں خاندان ہیں تو بس پھر وہ میں تقریباً کوئی چار یا پانچ سال جو جی میں آیا وہ میں لکھتا رہا بلکہ ماں سے بات نہیں کرتا رہا زبردست تو پھر جب وہ مکمل ہو گیا تو پھر دوستوں نے جناب ناصر عباس میئر ہو گیا ڈاکٹر غفور شقعاص سے میرے کزر بشارت بڑے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا نہیں یار آپ اس کو بلکہ مشرف علم زوکی صاحب ایڈیا سے انہوں نے کہا اسے کتابی شکل میں ہر صدت میں آنا چاہیے تو تدوین کا کام پہلے کبھی نہیں کیا لیکن ابھی ریسنٹلی تین کتابوں پر کام کیا ہے اور اللہ رب العزت نے بڑی پیزداری دی ایک ہے نمور عدیبوں کی آبیتیاں اچھا وہ تقریباً سو عدیبوں اور شاعروں کی جو ہے وہ مختصر ترین جو ہے نمور میں نے کولیکٹ کی ہیں آبیتیاں زبردست کیونکہ نقوش کا آبیتی نمبر دو جلدوں میں آیا ہے ایک تو ریپرنٹ نہیں ہوا اور دوسرا وہ اتنا زخیم ہے کہ عام کاری کے لیے پڑھنا جو ہے مشکل ہو جا بہت مشکل ہے اس کے بعد پھر خود تلخیص گری کے عمل سے گزرا اور مشاہیر علم و دانش پہ علماء کی اور دانشوروں کی آبیتیاں جمع کی لیکن اس میں تاثب سے کام نہیں لیا بالکل یعنی میرٹ کے اوپر آپ سے ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے تاثب تو اسی کے اوپر اس کو تکتیب دیا اور اس کے بعد ایک میرا ذاتی مطالعہ تھا عالمی عدب کا چالیس سال کا تو وہ میں نے بات کی بک کورنٹ جنرل والوں سے میں نے کہا یار یہ صرف یہ خوبی ہے جو میں سمجھتا ہوں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ جو کاری تھک جائے اداس ہو جائے مایوس ہو جائے وہ کوئی اداس دھن سن لے کوئی شاہ پارہ دیکھ لے مصوری دیکھ لے مجسمہ سازی دیکھ لے جو اس کا دل کرے یہ وہ پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی اچھا فن پارہ پانے تو میرا یہ دعویٰ ہے آجزی کے ساتھ کہ جو اس میں سے جو افسانہ بھی پڑے گا اس کی تھکن اتر جائے بلکل یہ تو میں سمجھتی ہوں بہت بڑی کوالیٹی ہے بہت بڑی کوالیٹی ہے وہ اس پہ سارے جمع کیا الحمدللہ اور وہ کتاب بھی ہر لحاظ سے انتہائی جو ہے وہ اہم رہی ہے ویورس آمیس راج آج ہمارے گیسٹ ہیں مینروہ کے چلتے ہیں بریک کی طرف سٹے ٹیونٹو ڈی بی ٹی وی جی آمیس راج صاحب آپ نے بہت کام کیا دب کے حوالے سے اور آپ کی جو کتاب میا جو آپ نے لکھی جو مجھے ابھی نہیں ملی لیکن اس کی بہت تعریف ہوئی آپ نے بتایا اس کے چھے ایڈیشنز آئے تو وہ کیا کیفیت تھی آپ نے کس کیفیت میں لکھی کہ اس نے دنیا کو اتنا ہانٹ کیا ہے اس میں صرف دل کی کہانی ہے آنسو ہیں زرد ہیں اور سادہ کیفیت ہے اب ماں کے موضوع پر بہت لکھا گیا ہے قدرت اللہ شہاب کا ماں جی ہے منشایات کا جو ماں جی ہے اگر میزان میں رکھا جائے تو بی ذاتی رائی یہ ہے کہ منشایات کا ماں جو ہے وہ بہت اوپر ہے یعنی انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل تو دل میری ہڑیاں میں اندر سے ٹوٹ گئے ہیں جی وہ میں نے پڑا ہے وہ انہوں نے بہت قدرت اللہ شہاب کا ماں جی بھی میں نے پڑا تو اسی طرح اردو ڈائیسٹ نے بھی دو والیوم بہت سال پہلے شائع کیے تھے لیکن ناصر عباس نہیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اردو عدب میں ماں کے موضوع پر اتنی طویل کتاب نہیں ہے مئیہ جو ہے صرف یہ نہیں ماں کو لے کر اسنا لکھنا جو ہے کہ ان کے ساتھ ملنے جلنے رہنے والے ان کی آدھا یہ ساری چیزیں ساری خونیاں آپ بتا رہے تھے کہ مدر کی ٹیتھ کے بعد آپ بہت ڈسٹرب ہو گئے تھے تو وہ کیا ہوا تھا کیسے ڈسٹربنس ہوئی تھی پھر یہ کتاب کیوں لکھی آپ نے اس کے وجہ یہ تھے کہ گھر میں تین تناور درخت تھے والد صاحب کا نائنٹین نائنٹی ون میں رول ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ زندگی ہار گئے دادی اماں کو کنسر ہو گیا وہ چلی گئی پھر ماں کو کنسر ہو گیا وہ چلی گئی تو اپنی جو اللہ تعالی نے حمد اور وہ عطا کی تھی اس کو تو بروعکار لائے اور اس کو سب کو اپنی اپنی جگہ سنبھالا رشتوں کا جو خیال ہے وہ بھی رکھا لیکن یہ ہے کہ خود لگتا تھا کہ اندر سے جیسے انسان بالکل مکمر طور پر شیک ہو جاتا ہے اور اس دوران میں نے انگزائیٹی کا پیجر بھی گزارا اچھا وہ اٹیشمنٹ بہت زیادہ ہوگی تو بس پھر وقت کے ساتھ آہستہ ایسا جی زخم مندمل ہوتے چلے جاتے ہیں اچھا آپ نے بہت سارا کام کی ہے تدوین کا بھی کیا ہے لکھا بھی ہے آپ پرسنلی ایک ہوتا ہے نا کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں کتابیں ہماری اولادیں ہوتی ہیں ہماری افسانیں مجھ سے ایک دفعہ کسی نے مفتی جی کہتے تھے تینوں کڑی کتاب اپنی کڑا افسانہ اسے کو تو افسانیں ابھی آ رہے تھے کلیکشن کوئی نہیں تھی آئی تو کہتے تھے تینوں اپنے افسانیں جو کڑا چنگا لگ دائیں تو میں نے صاف کا میں نے کہا مفتی جی میری بات سنیں اولاد جیسی بھی ہو ساری اچھی لگتی ہے چاہے کالی گونگی لنگڑی لولی ہو کام سی کتاب آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو لکھ کے آپ کو فیل ہوا کہ میں نے کچھ کر لیا یہ ایک آپ والی پہلی بات ٹھیک ہے اور اس کا جواب بہت مشکل ہے لیکن حضرت خاجہ خان حمد صاحب رحمت اللہ بابا جی پر جو میں نے سوانے لکھی ہے اور اس میں جو ترطیب دیا ہے اور جو کوشش کی ہے تو اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ مطمئن ہوں اور اس کے بارے میں میں نے کہہ بھی دیا تھا کہ اس کے کوئی رائلیٹری کوئی چیز نہیں ہوگی اور مجھے ذاتی طور پہ اس سے ایک روپے بھی منافع نہیں چاہیے مجھے یہ بھی عرض کیا پبلیشر کو کہ یہ صرف اتنے میں سیل کرنی ہے کہ وہ رقم بھولی ہو جائے اور آپ اس کو دوبارہ ری پلنٹ کر دیں اور جتنی آپ کم سے کم قیمت پہ آپ کاری کو فراہم کر سکیں وہ فراہم کریں اچھا ہمارے آپ سے باتیں تو بہت ساری کرنے تھوڑے اپنی صحت کی اس کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا اگین آئی ٹینکیو وری مچ نوجوان نسل کے لئے کوئی پیغام آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری آج کی جنریشن ہے وہ عدب سے ثقافت سے اپنی ویلیوز سے روایات سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے تو وہ ان کے لئے کوئی چھوٹا سا ایک پیغام ہمارے جو نو آموز قلمکار ہیں نجی ان میں یہ ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے مشکل پیدا کر دی گئی ہے اور کچھ مزاج ہے کہ جس کی دو یا تین کتابیں رقم دے کر شائع ہو جاتی ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نوبل پرائز میرا ہے اس سے نیچے آنے کے لئے کبھی تیار ہی نہیں بکل سے ہی کہہ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کبھی انتہائی اخلاص کے ساتھ بھی رائے دی جائیں کہ آپ اس کو ایسے نہیں تو زیادہ خوبصورت ہوگا کوئی ایک ہو تو ہو ادر وائز بات نہیں مانتے مطلب وہ کہتی ہم پرفیکٹ ہے جو کچھی پکی جو چیز ہے تو یہ پھر وہ ہم جیسے لوگ جو عمر گزار رہے ہیں مثلا میں چالیس سال مطالعہ کرتا رہا کتاب میں گھول کے پی کے چالیس سال کے بعد میں نے لکھنا شروع گیا لیکن اب ایک جن ایک بڑے بڑے عدیب سے میں نے پوچھا تو کسی افثانے کے بارے میں تو کہنے لگے ہمیں سب میری تو نظر سے نہیں گزرا میں نے کہا جی میں رسول آپ کے گھر سے لے کے گیا ہوں کمال ہے تو بس مطالعہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ متقدمین کا وہ نسل نو کے لیے بہت ضروری ہے چاہے وہ غالب ہو ویر ہو ذوق ہو پریمچند ہو منٹ ہو حیات اللہ انساری ہو عبداللہ حسین ہو جس وقت تک ان کو فالو نہیں کریں گے یہ تو بہت ضروری ہے کہ جب تک انپوٹ نہیں ہوگا میں کہتی ہوتی ہوں کہ جب تک انگریڈینٹس صحیح نہیں ہوں گے آپ کے ڈش صحیح نہیں بنیں گی وہی پڑھنے لکھنے یا کسی بھی آپ فیلڈ میں جائے جب تک آپ اپنے اندر پہلے سیکھیں گے نہیں تب تک آپ کا آؤٹپوٹ نہیں ہوگا بہت شکریہ آپ کا دوبارہ ہمیں ٹائم دینے کا اور اللہ میں آپ کو سلامت رکھیں آپ کو صحت دیں میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کی جو ماشاءاللہ ٹیم ساتھ آئی ہے اور آپ کے چینل کا کہ میرے خیال میں میری زندگی کا یہ پہلا جو ہے یہ انٹرویو ہے لیکن آپ کی موجودگی کی وجہ سے مجھے تسلی تھی کہ بات انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی تینکیو ویری مچ بہت شکریہ اور یہ بھی ایک ٹریجڈی علمیہ ہے کہ ہمارے چینلز کو ایسے جو ہمارے ہمارا ایسیٹ ہیں ان کا ان کو خیال نہیں آتا بچ لائف اس لائک دک تینکیو ویری مچ ویورز آپ میں ہم اس راج صاحب کو سنا ایسے لوگ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں علم و دانش سے جو فلڈ اپ ہوتے ہیں اور جن لوگوں کی زندگی ان کے الفاظ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے ان کے الفاظ کو نگیٹ نہیں کر رہی ہوتی ای رسپیکٹ سلام علیکم ویورز اسلام علیکم ویورز اسی فرحین چاوڈی ویورز آج ہم آپ کو ایک بہت